ملک عبدالخالق صاحب کرتے ہیں اور جب کاری کلت کرنا ہو اس کو داد دیتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے جو بیٹھے تھے ہیں جو پہلا حصہ ہے اس کے تھی کوئی سند نہیں ہے کہ تلاوت کے وقت وہ بوٹ رائے جائیں تلاوت تو کرتے تھے صحابہ جنگ کے میدان میں بھی جو کی رائے بلند کرتے تھے قرآن سے ثابت ہے تو اس وقت وہ موجود میں اتار دیا کرتے تھے ہر حالت میں تلاوت ہو سکتی ہے صرف اس کے لئے یہ پاکیزگی شرط ہے وضوح حضوری ہے اور قرآن کریم نے جوتے اتارنے کا ذکر مسجد میں داخلے کے ساتھ کیا ہے اس کے بغیر نہیں سنانچہ حضرت الرحیم رحیم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ نالائن اپنے نالائک اتار داخل ہونے والا ہے حضر موسیٰ کو سطور پہ کہ تُو مبارک جگہ میں آگئے ہے اپنے جوتے اتار دے لیکن کلام علاہی ناظر ہو رہا تھا کلام کر رہا تھے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں باندھا جگہ کے ساتھ باندھا ہے اور حضرت عبراہیم کے متعلق بھی ہے کہ نہیں مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ نہیں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اتارنے متعلق آیت اکرانی پوچھ رہا ہوں میں حدیث سے تو خیبر کو واضح وقتی ثابت ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک سنت تو حضرت موسیٰ علی موجود ہے کسی ایسی جوہاں مبارک ہو جو قرآنی علاہی کی ویسے برکت پا رہی ہو حضرت عبراہی ہوتا ہو وہاں جوتے اتار کے جانا چاہیے عدیث سے تو بلکی واضح ثابت ہے مجھے لگتا ہے قرآن کریم کی بھائی کسی اور آیت میں بھی اس کا اسے استمباد ہوتا ہے تاہر بیتی ہے جو لفظ ہے اس میں صاف رکھنے جوتے اتارنے کے بیچ میں دعافت ہوئی جائے وقت بغل اس استمباد کے طور پر بھائی کسی اور آیت میں بھی